بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے مینگو ڈیزرٹ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیں آئیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو ڈیزرٹ بنانے کے لیے ایک لیٹر دودھ بوائل کر کے اس میں ایک کلو آم ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین چمچ توک ملنگا اسے بھی میں نے پہلے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا ایک کپ کنڈنس ملک اور یہ ہے ساگو دانا اسے بھی میں نے اچھی طرح سے اوبال کے رکھا ہوا ہے اور سب سے پہلے اس میں کنڈنس ملک ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں کنڈنس ملک میں نے ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرتے ہیں اب اس میں تک ملنگا بھی ڈالتے ہیں تک ملنگا بھی ڈال دیا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگو دانا بھی ڈال دیا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگو دانا بھی اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے بہت ہی زبردست منگو ڈیزرٹ تیار ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بہت جلدی سے یہ بن جائے گا اب تھوڑی سی اس کی گارنشنگ بھی کر دیتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ باداموں کے ساتھ میں نے گارنشنگ کر دیا اب اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور تھنڈا کر کے تو پھر اس کو کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو ڈیزرٹ تیار ہو چکا یہ ہے اس کی فائنل لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ریسپی پساند آئے گی وہ بھی اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کر کے تو پھر اس کو پیش کرتے ہیں مہترین 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 یا شکریہ مہترین موسیقی